قطعبہ اور محمد بن روح نے لائس بن سعید سے روایت کی محمد بن موسنہ نے کہا ہمیں عبدالوحاب سقفی نے حدیث بیان کی ابو باکر بن ابی شعبہ نے کہا ہمیں عبداللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی ان سب یعنی لائس عبدالوحاب سقفی اور عبداللہ بن نمیر نے یحییٰ بن سعید سے اسی سنت کے ساتھ روایت بیان کی سقفی کی روایت میں ہے کہ ابو سالمہ نے کہا میں خواب دیکھا کرتا تھا لعیس اور ابن نمیر کی روایت میں حدیث کے آخر تک ابو سلمہ کا جو قول منقول ہے وہ موجود نہیں ابن رمح نے اس حدیث کی روایت میں مزید یہ کہا ہے وہ جس کروٹ پر لیٹا ہوا تھا اس سے دوسری کروٹ ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 5901 عمر بن حارس نے عبد ربیہ بن سعیر سے انہوں نے ابو سلامہ بن عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کیا آپ نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہے جس شخص نے کوئی خواب دیکھا اور اس میں سے کوئی چیز اس کو بری لگی تو وہ تین بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور یہ خواب وہ کسی کو بیان نہ کرے اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو اور صرف اس کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5902 شعبہ نے عبدالربی بن سائید سے انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی کہا بعض اوقات میں ایسا خواب دیکھتا تھا جس سے میں بیمار پڑ جاتا تھا یہاں تک کہ میری حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میں بھی بعض اوقات خواب دیکھتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہے جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ صرف اس شخص کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہو اور اگر ناپسندیدہ خواب دیکھے تو تین بار اپنی بھائی جانب تھوک دے اور تین بار شیطان اور اس خواب کے شرط سے اللہ کی پناہ مانگے اور وہ خواب کسی کو نہ بتائے تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 5903 حضرت جابیر رضی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کیا آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو تین بار اپنی بھائی جانب تھوکے اور تین بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور جس کرور لیٹا ہو اسے بدل لے صحیح مسلم حدیث نمبر 5904 عبدالوہب سقفی نے ایوب سختیانی سے انہوں نے محمد بن سیرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو کسی مسلمان کا خواب جھوٹا نہ نکلے گا تم میں سے ان کے خواب زیادہ سچے ہوں گے جو بات میں زیادہ سچے ہوں گے مسلمان کا خواب نبوت کے پنتالیس حصوں میں سے ایک پنتالیس ماہیت سا ہے خواب تین طرح کے ہوتے ہیں اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے ایک خواب شیطان کی طرف سے غمگین کرنے والا ہوتا ہے اور ایک خواب وہ ہو جس میں انسان خود اپنے آپ سے بات کرتا ہے یعنی اس کے اپنے تخیل کی کارفرمائی ہوتی ہے اگر تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے فرمایا پاؤں کی بیڑی خام میں دیکھنا مجھے پسند ہے اور گلے کا توق ناپسند ہے بیڑی دین میں ثابت قدمی کی علامت ہے سقفی نے ایوب سختیانی سے نقل کرتے ہوئے کہا تو مجھے معلوم نہیں کہ یہ بات حدیث نبوی میں ہے یا ابن سرین نے کہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پانچ معمر نے ایوب سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی اور حدیث میں کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو مجھے بیڑی خام میں دیکھنی اچھی لگتی ہے اور توق ناپسند ہے بیڑی دین میں ثابت قدمی کو ظاہر کرتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا سچا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک چھالیس ماہ حصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چھے حمد بن زید نے کہا ہمیں ایوب اور حشام نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا جب قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا اور حدیث بیان کی اور محمد بن سیرین نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے موقوف روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ساتھ قطادہ نے محمد بن سیرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی انہوں نے یعنی قطادہ نے ان یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول کو حدیث کے ساتھ ملا دیا مجھے طوق ناپسند ہے حدیث کے آخر تک اور انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا خواب نبوت کے چالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو آٹھ محمد بن جعفر ابو دعوت عبد الرحمن بن مہدی اور معاظم بری الفاظ انہیں کہیں ان سب نے شعبہ سے روایت کی انہوں نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا رویہ نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو نو ثابت بنانی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو دس ابن مسیب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مومن کا سچا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو گیارہ علی بن مصحر اور عبداللہ بن نمیر نے اعمش سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا سچا خواب خواب وہ خود دیکھے یا اس کے متعلق کوئی اور دیکھے اور ابن مصحر کی روایت میں ہے اچھا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو بارہ عبداللہ بن یحییٰ بن عبی قصر نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہمیں ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پیان کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کیا آپ نے فرمایا نیک انسان کا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو تیرہ علی بن مبارک اور حرب بن شداد دونوں نے یحییٰ بن عبی قصر سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چودہ حمام بن منبع نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن یحییٰ بن عبی قصر کی اپنے والد سے روایت کرتا حدیث کے مطابق روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پندرہ ابو عسامہ اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے کہا ہمیں عبیداللہ نے نافع سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب نبوت کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ یعنی ستر ماہ حصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو سولان یحییٰ نے عبیداللہ سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ستران نافع نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ کہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اٹھاران محمد بن سیرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے کو دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو انیس یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے ابو سلامہ بن عبد الرحمہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا وہ انقریب بیداری میں بھی مجھے دیکھ لے گا یا فرمایا گویا اس نے مجھ کو بیداری کے عالم میں دیکھا شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو بیس ابن شہاب نے کہا ابو سلامہ نے کہا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے سچ مچ یعنی سچا خواب دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اکیس زہری کے بھتیچے نے کہا مجھے میرے چچا نے حدیث بیان کی پھر دونوں احادیث اکٹھی ان کی دونوں سندوں سمیت بیان کی بلکل یونس کی حدیث پانچ ہزار نو سو بیس کی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو بائیس لئیس نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا کیونکہ شیطان میرے صورت اختیار نہیں کر سکتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص برا خواب دیکھے تو وہ نین کے عالم میں اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کی کسی دوسرے کو خبر نہ دے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو تئیس زکریہ بن اسحاق نے کہا مجھے ابو زبین نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نین میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے کو دیکھا کیونکہ شیطان کے بس میں نہیں کہ وہ میری مشابہت اختیار کر سکے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چوبیس ابو زبین نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آرابی یعنی بدوی نے جو آپ کے پاس آیا تھا آپ سے عرض کی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا سر کٹ گیا ہے اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹانٹا اور فرمایا نین کے عالم میں اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کے بارے میں کسی کو مت بتاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پچیس جریر نے اعمر سے انہوں نے ابو سفیان سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ایک آرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر کو تلوار کا نشانہ بنایا گیا وہ لڑکتا ہوا جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے دوڑا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرابی سے فرمایا نین کی حالت میں شیطان تمہارے ساتھ جو چھڑھانی کرے وہ لوگوں کو نہ بتاؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط پہ دیتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں شیطان تمہارے ساتھ جو چھڑھانی کرے تم میں سے کوئی اس کے بارے میں لوگوں کے ساتھ باتیں نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچہزہ نو سو چھپیز ابو بکر میں نبی شایبہ اور ابو سعید آشج نے کہا ہمیں وقع نے عامر سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو سفیان سے انہوں نے حضرت جعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کاٹ دیا گیا حضرت جعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہس پڑے اور فرمایا جب خواب میں شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ چھڑھانی کرے تو وہ لوگوں کو نہ بتاتا پھرے ابو بکر کی روایت میں ہے جب تم میں سے کسی کے ساتھ چھڑھانی کی جائے اور انہوں نے شیطان کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ستائیس محمد بن حرب نے یونس زبیدی سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے زہری نے عبیداللہ بن عبداللہ سے خبر دی کہ ابن عباس یا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے تھے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ابن وحب نے ہمیں خبر دی کہا مجھے یونس یعنی زبید نے ابن شہاب سے خبر دی کہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے انہیں بغیر شک کے بتایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے رات کو خام میں دیکھا کہ بادل کے ٹکڑے سے گھی اور شہر ٹپک رہا ہے لوگ اس کو اپنے لپوں سے لیتے ہیں کوئی زیادہ لیتا ہے اور کوئی کم اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ کر اوپر چڑ گئے پھر آپ کے بعد ایک شخص نے اس کو تھاما اور وہ بھی چڑ گیا پھر ایک اور شخص نے تھاما وہ بھی چڑ گیا پھر ایک اور شخص نے تھاما تو وہ ٹوٹ گئے پھر جڑ گئے اور وہ بھی اوپر چلا گیا میرا باپ آپ پر قربان ہو مجھے اس کی تعبیر بیان کرنے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بیان کرو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بادل کا ٹکڑا تو اسلام ہے اور گھی اور شہر سے قرآن کی حلاوت اور نرمی مراد ہے اور لوگ جو زیادہ و کم لیتے ہیں وہ بھی بعضوں کو بہت قرآن یاد ہے اور بعضوں کو کم اور وہ رسی جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہے وہ دین حق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے دین پر اپنے پاس بلا لے گا آپ کے بعد ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اس کو تھامے گا وہ بھی اسی طرح چڑ جائے گا پھر ایک اور شخص تھامے گا اور اس کا بھی یہی حال ہوگا پھر ایک اور شخص تھامے گا تو کچھ خلل پڑے گا لیکن وہ خلل آخر مٹ جائے گا اور وہ بھی چڑ جائے گا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھ سے بیان فرمائے کہ میں نے ٹھیک تعبیر بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے کچھ ٹھیک کہا کچھ غلق کہا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ بیان کیجئے کہ میں نے کیا غلط کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم مت کھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 5923 صفیان زہری سے انہوں نے عبیدلہ بن عبداللہ سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہا اوہد سے واپسی پر ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول میں نے آج رات خواب میں بادل کے ایک ٹکڑے کو سایافی گن دیکھا ہے جو شہد اور گھیر ٹکا رہا تھا یونس کی حدیث کے مفہوم کے مطابق حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5939 عبدالرزاق نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں معمر نے زہری سے خبر دی انہوں نے عبیدلہ بن عبداللہ بن عطبہ سے آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی عبدالرزاق نے کہا کہ معمر کبھی کہتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور کبھی کہتے تھے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی میں نے آج رات ایک بادل کو سایہ فگن دیکھا ہے ان سب کی بیان کردہ حدیث کے مفہوم کے مطابق صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو تیز سلمان بن قصیر نے زہری سے انہوں نے عبیدلہ بن عبداللہ سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ فرمایا کرتے تھے تم میں سے جس شخص نے خواب دیکھا ہے وہ بیان کرے میں اس کی تعبیر بتاؤں گا کہا تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بادل کو سایہ فگن دیکھا جس طرح ان سب بیان کرنے والوں کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اکتیز سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک رات کو نین کی حالت میں دیکھنے والے کی طرح خواب دیکھا کہ جیسے ہم عقبہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں پس ہمارے آگے تر کھجوریں لائے گئیں جن کو ابن طاب کی کھجور کا نام دیا جاتا ہے میں نے اس کے تعبیر یہ کی کہ ہمارا درجہ دنیا میں بلند ہوگا آخرت میں نیک انجام ہوگا اور یقینا ہمارا دین بہتر اور اندہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5932 سخر بن جویریا نے ہمیں نافع سے حدیث سنائی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خام میں خود کو دیکھا کہ میں ایک مسواق سے دانت صاف کر رہا ہوں اس وقت دو آدمی انہیں مسواق حاصل کرنے کے لیے میری توجہ اپنی طرح مبزول کروائی ان میں ایک دوسرے سے بڑا تھا میں نے وہ مسواق چھوٹے کو دے دی پھر مجھ سے کہا گیا بڑے کو دیں تو میں نے وہ بڑے کو دی صحیح مسلم حدیث نمبر 5933 سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواہ میں دیکھا کہ میں مکہ سے اس زمین کی طرف حجرت کرتا ہوں جہاں خجور کے درخت ہیں میرا گمان یمامہ اور حجر کی طرف کیا لیکن وہ مدینہ نکلا جس کا نام یسرب بھی ہے اور میں نے اپنے اسی خواہ میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا تو وہ اوپر سے ٹوٹ گئی اس کی تعبیر احد کے دن مسلمانوں کی شکست نکلی پھر میں نے تلوار کو دوسری بار ہلایا تو آگے سے ویسے ہی ثابت اور اچھی ہو گئی اس کی تعبیر یہ نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی اور مسلمانوں کی جماعت قائم ہو گئی یعنی جنگ احد کے بعد خیبر اور مکہ فتح ہوا اور اسلام کے لشکر نے زور پکڑا اور میں نے اسے خواہ میں گائیں دیکھیں جو کاٹی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے جیسے یہ جملہ بولا جاتا ہے اللہ خیر اس سے مسلمانوں کے وہ لوگ مراد تھے جو احد میں شہید ہوئے اور خیر سے مراد وہ خیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھیجی اور سچائی کا ثواب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدر کے بعد انعیت کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 5934 سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں کہ مسلمہ قذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ ملورہ میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بات خلافت دیں تو میں ان کی پیروی کرتا ہوں مسلمہ قذاب اپنے ساتھ اپنے قوم کے بہت سے لوگ لے کر آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کے لوگوں کے پاس ٹھہرے اور فرمایا کہ اے مسلمہ اگر تم مجھ سے یہ لکڑی کا ٹکڑا مانگے تو بھی تجھ کو نہ دوں گا اور میں اللہ کے حکم کے خلاف تیرے بارے میں فیصلے کرنے والا نہیں اور اگر تم میرا کہنا نہ مانے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو قتل کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانہ صحیح ہو گیا اور یقیناً تجھے وہی جانتا ہوں جو مجھے تیرے بارے میں خواب میں دکھایا گیا ہے اور یہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے میری طرف سے جواب دے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں تیرے بارے میں دکھلایا گیا تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں اپنے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن دیکھے وہ مجھے برے معلوم ہوئے اور خواب ہی میں مجھ پر القاہ کیا گیا کہ ان کو پھونک ماروں میں نے پھونکا تو وہ دونوں اڑ گئے میں نے ان کی تعبیر یہ کی کہ اس سے مراد دو جھوٹے ہیں جو میرے بعد نکلیں گے ان میں سے ایک انسی سنعا والا اور دوسرا یماما والا یعنی مسیلما قذاب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5935 حمامل منبع نے حدیث بیان کی کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے کئی حدیث بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سو رہا تھا تو زمین کے خزانے میرے پاس لائے گئے اس خزانے کو لانے والے نے سونے کی دو کنگن میرے ہاتھ میں ڈال دئیے یہ دونوں مجھ پر گناہ گزرے اور انہوں نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تو میری طرف وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک ماریں میں نے دونوں کو پھونک ماری تو وہ چلے گئے میں نے ان سے مراد دو کلزاب لیے میں ان کے وسط میں مقیم ہوں ایک دائیں ہاتھ پر واقع سنعہ کا رہنے والا اور دوسرا بائیں ہاتھ پر یمامہ کا رہنے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5936 حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبحوں کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف رخ کرتے اور فرماتے تم میں سے کسی نے گزشتہ رات کوئی خواب دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر 5937 ابو امار شداد سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے کنانا کو منتخب کیا اور کنانا میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنو حاشم کو منتخب کیا اور بنو حاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 5938 حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ میں اس پتھر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جو بے احساس سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا بلا شبہ میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 5939 عبداللہ بن فروخ نے کہا مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا پہلا شخص ہوں گا جس کے قبر کھلے گی سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 5940 ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا تو ایک کھلا ہوا پیالہ لائے گیا لوگ اسے وضو کرنے لگے میں نے ساڑھ سے اسی تک کی تعداد کا اندازہ لگایا میں اپنی آنکھوں سے اس پانی کی طرف دیکھنے لگا وہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 5941 اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلح نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اثر کا وقت آ چکا تھا لوگوں نے وضو کا پانی تلاش کیا اور انہیں نہ ملا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا کچھ پانی لائے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا دست مبارک رکھ دیا اور لوگوں کو اس پانی میں سے وضو کا حکم دیا کہا تو میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگریوں کے نیٹے سے پھوٹ رہا تھا اور لوگوں نے اپنے آخری آدمی تک اس سے وضو کر لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 5942 مواز کے والد حشام نے قطادہ سے روایت کی کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث پیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مقام زورہ میں تھے اور زورہ مدینے میں مسجد اور بازار کے نزدیک ایک مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیانہ منگوایا اور اپنی ہتھیلی اس میں رکھ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگریوں کے درمیان سے پانی پھوٹنے لگا اور تمام اصحاب رضی اللہ عنہ نے وضو کر لیا قطازہ نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو حمزہ اس وقت آپ کتنے آدمی ہوں گے سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تین سو کی قریب تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو تن تالیس سعید نے قطازہ سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زورہ میں تھے آپ کے پاس پانی کا ایک پرتن لائے گیا وہ آپ کی انگلیاں کے اوپر تک بھی نہیں آتا تھا یعنی جس میں آپ کی انگلیاں بھی نہیں ٹوپتے تھیں یا اس قدر تھا کہ شاید آپ کی انگلیاں کو ڈھام لیتا پھر حشام کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چوالیس سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپی میں بطور تحفہ کے گھی بھیجا کرتی تھیں پھر اس کے بیٹے آتے اور اس سے سالن مانگتے اور گھر میں کچھ نہ ہوتا تو ام مالک رضی اللہ عنہ اس کپی کے پاس جاتی تو اس میں گھی ہوتا اسی طرح ہمیشہ اس کے گھر کا سالن قائم رہتا ایک بار ام مالک رضی اللہ عنہ نے حرص کر کے اس کپی کو نچوڑ لیا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا اس کو نچوڑ لیا ہے انہوں نے جواب دیا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کو یوں ہی رہنے دیتی اور ضرورت کے وقت لیتی تو وہ ہمیشہ قائم رہتا صحیح مسلم حدیث نمبر 5945 حضرت جابیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کھانا حاصل کرنے کے لئے آیا آپ نے اسے آدھا وسق یعنی تقریباً 120 کلو جو دیئے تو وہ آدمی اس کی بیوی اور ان دونوں کے مہمان مسلسل اس میں سے کھاتے رہے یہاں تک کہ ایک دن اس نے ان کو معاپ لیا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ماجرہ بتایا تو آپ نے فرمایا اگر تم اس کو نہ ناپ دے تو مسلسل اس میں سے کھاتے رہتے اور یہ سلسلہ تمہارے لئے قائم رہتا صحیح مسلم حدیث نمبر 5946 ہمیں ابو علی حنفی نے حدیث سنائی کہا ہمیں مالک بن انس نے ابو زبیر مکی سے حدیث پیان کی کہ ابو طفیل آمیر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی انہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہا کہ ہم غزوِ طبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سال نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں دو نمازوں کو جمع کرتے تھے پس زہر اور اثر دونوں ملا کر پڑھیں اور مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تیر کی پھر نکلے اور زہر اور اثر ملا کر پڑھیں پھر اندر چلے گئے پھر اس کے بعد نکلے تو مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں اس کے بعد فرمایا کہ کل تم لوگ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو طبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور دن نکلنے سے پہلے نہیں پہنچ سکو گے اور جو کوئی تم میں سے اس چشمے کے پاس جائے تو اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے جب تک میں نہ آؤں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہم اس چشمے پر پہنچے اور ہم سے پہلے وہاں دو آدمی پہنچ گئے تھے چشمے کے پانی کا یہ حال تھا کہ جوتی کے تسمے کے برابر ہوگا وہ بھی آہستہ آہستہ بہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کہ تم نے اس کے پانی میں ہاتھ لگایا انہوں نے کہا کہ ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہا اس لیے کہ انہوں نے حکم کی خلاف کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو جو منذور تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا پھر لوگوں نے چلوں سے تھوڑا تھوڑا پانی ایک برطن میں جمع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اور مو اس میں تھوئے پھر وہ پانی اس چشمے میں ڈال دیا تو وہ چشمہ جو اشمار کر بہنے لگا اور لوگوں نے اپنے جانوروں اور آدمیوں کو پانی پلانا شروع کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ اگر تیری زندگی رہی تو تو دیکھے گا کہ یہاں جو جگہ ہے وہ گھنے باغا سے لہلہ اٹھے گی سحی مسلم حدیث نمبر 5947 سلیمان بن بلال نے عمر بن یحیہ سے حدیث پیان کی انہوں نے عباس بن سہل بن سعد سعادی سے انہوں نے ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تبوک کی جنگ یعنی غزوہ تبوک میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے وادی القرآن یعنی جو شام کے راستے میں مدینہ سے تین مل کے فاصلے پر ایک مقام ہے وہاں ایک عورت کے باغ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ لگاؤ اس باغ میں کتنا میوا ہے ہم نے اندازہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے میں وہ دس وسق معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ جب تک ہم لوٹ کر آئیں تم یہ اندازہ یعنی گنتی یاد رکھنا اگر اللہ نے جاہا پھر ہم لوگ آگے چلے یہاں تک کہ تبوک میں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات دیز آندھی چلے گی لہذا کوئی شخص کھڑا نہ ہو اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کو مضبوطی سے باندھ لے پھر ایسا ہی ہوا کہ زوردار آندھی چلی ایک شخص کھڑا ہوا تو اس کو ہوا اڑا لے گئی اور وادی تے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ڈال دیا ابن العلمان حاکم ایلہ کا علچی ایک خط لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سفید خچر توفہ لائیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب لکھا اور ایک چادر توفہ بھیجی پھر ہم لوٹے یہاں تک کہ وادی القرآن میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے باغ کے میوے کا حال پوچھا کہ کتنا نکلا اس نے کہا پورا دس وسق نکلا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جلدی جاؤں گا لہٰذا تم میں سے جس کا دل چاہے وہ میرے ساتھ جلدی جلے اور جس کا دل چاہے ٹھہر جائے ہم نکلے یہاں تک کہ مدینہ دکھائی دینے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ توبہ ہے توبہ مدینہ منورہ کا نام ہے اور یہ اہد پہاڑ ہے جو ہم کو چاہتا ہے اور ہم اس کو چاہتے ہیں پھر فرمایا کہ انسار کے گھروں میں بنی نجار کے گھر بہترین ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے پھر بنی عبدالعشل کے گھر پھر بنی حارس بن خضرت کے گھر پھر بنی سعدہ کے گھر اور انسار کے سب گھروں میں بہتری ہے پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی ہم سے ملے ابو عسید رضی اللہ تعالی نے کہا کہ تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے گھروں کی بہتری بیان فرمائی تو ہم کو سب کے آخر میں کر دیا یہ سن کر سیدنا سعد رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے انسار کی فضیلت بیان کی اور ہم کو سب سے آخر میں کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو یہ کافی نہیں ہے کہ تم خیر و برکت والوں میں سے ہو جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 5948 افان اور مغیرہ بن سلمہ مخزومی دونوں نے کہا ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عمر بن یحییٰ نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان تک اور انسار کے تمام گھروں میں خیر و برکت ہے انہوں نے سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ جو اس کے بعد ہے ذکر نہیں کیا اور وہیب کی حدیث میں مزید یہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا سارا علاقہ بطور حاکم اس کو لکھ دیا نیس وہیب کی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خط لکھا صحیح مسلم حدیث نمبر 5949 معمر نے زہری سے انہوں نے ابو سلامہ سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی نیز محمد بن جعفر بن زیاد نے الفاظ انہیں کہیں ابراہیم بن سعاد سے انہوں نے سنان بن ابی سنان داولی سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نجد کی طرف جہاد کو گئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وادی میں پایا جہاں کانٹے دار درخت بہت زیادہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اترے اور اپنی تلوار ایک شاخ سے لٹکا دی اور لوگ اس وادی میں الگ الگ ہو کر سایہ ڈھونٹتے ہوئے پھیل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا میں سو رہا تھا کہ اس نے تلوار اتار لی اور میں جاگا تو وہ میرے سر پر کھڑا ہوا تھا مجھے اس وقت خبر ہوئی جب اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار آ گئی تھی وہ بولا کہ اب تمہیں اس سے کون بچا سکتا ہے میں نے کہا اللہ پھر دوسری بار اس نے یہی کہا تو میں نے کہا اللہ تعالی یہ سن کر اس نے تلوار نیام میں کر لی وہ شخص یہ بیٹھا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ بھی نہ کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 5950 شعب نے زہری سے روایت کی کہا مجھے سنان بن ابی سنان دولی اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ حضرت جابیر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نمانے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں ان دونوں کو خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نجد کی طرف ایک جنگ میں حصہ لیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے ایک دن تپہر کے آرام کا وقت ہو گیا سعد اور معمر کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نوزو اکاون یہیہ بن ابی کسی نے ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آئے یہاں تک کہ جب ہم ذات الرقاع پہنچے پھر زہری کی حدیث کی ہم مانا روایت کی اور یہ نہیں کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی تعرض نہ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نوزو باون سیدنا ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو اللہ نے مجھے ہدایت اور علم دیا ایسی ہے جیسے زمین پر بارہ برسی اور اس زمین میں کچھ حصہ ایسا تھا جس نے پانی کو چوس لیا اور چارہ اور بہت سا سبسا اگایا اور اس کا کچھ حصہ کڑا سخت تھا اس نے پانی کو جمع رکھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا کہ انہوں نے اس میں سے پیا پلایا اور چرایا اور اس کا کچھ حصہ چٹیل میدان ہے کہ نہ تو پانی کو روکے اور نہ گھاس اگائے یعنی جیسے ٹکنی چٹان کے پانی لگا اور چل دیا تو یہ اس کی مثال ہے کہ جس نے اللہ کے دین کو سمجھا اور اللہ نے اس کو اس چیز سے فائدہ دیا جو مجھے عطا فرمائی اس نے آپ بھی جانا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور جس نے اس طرف سر نہ اٹھایا یعنی توجہ نہ کی اور اللہ کی ہدایت کو جس کو میں دے کر بھیجا گیا وہ بول نہ کیا سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور میرے دین کی مثال جو کہ اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے ایسی ہے جیسے او شخص کی مثال جو اپنے قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم میں نے لشکر کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے یعنی دشمن کی فوج کو اور میں صاف صاف درانے والا ہوں پس جلدی بھاگو اب اس کے قوم میں سے باز نے اس کا کہنا مانا اور وہ شام ہوتے ہی بھاگ گئے اور آرام سے چلے گئے اور باز نے جھٹلایا اور وہ صبح ہو تک اس ٹھکانے میں رہے اور صبح ہوتے ہی لشکر ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباہ کیا اور جڑ سے اکھیڑ دیا پس یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کے اتباہ کی اور جس نے میرا کہنا نہ مانا اور سچے دین کو جھٹلایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چوبون مغیرہ بن عبد الرحمن قراشی نے ہمیں ابو سنات سے حدیث پیان کی انہوں نے آرٹ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میری امت کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ روشن کی تو حشرات الارض اور پتنگیں اس آگ میں گرنے لگے تو میں تم کو کمر سے پکڑ کر روکنے والا ہوں اور تم جبردستی اس میں گرتے جا رہے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پچپن صفیان نے ابو زنات سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چھپن حمام بن منبع نے کہا یہ احادیث ہے جو ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے کئی احادیث بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ چلائی جب اس کے گرد روشنی ہوئی تو اس میں کیڑے اور یہ جانور جو آگ میں ہیں گرنے لگے اور وہ شخص ان کو روکنے لگا لیکن وہ نہ رکے اور اس میں گرنے لگے یہ مثال ہے میری اور تمہاری میں تمہاری کمر سے پکڑ کر جہنم سے روکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ اور تم نہیں مانتے اس میں گھوسے جاتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ستاون حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی تم مکڑے اور پتنگی اس میں گرنے لگے وہ شخص ہے کہ ان کو اس سے روک رہا ہے میں تمہاری کمروں پر پگڑ کر تمہیں آگ سے ہٹا رہا ہوں اور تم ہو کہ میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اٹھاون عارج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دوسرے پیغمبروں کی مثال جو کہ میرے سے پہلے ہو چکے ہیں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کی زبائش اور آرائش کی لیکن اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی پس لوگ اس کے گرد پھرنے لگے اور انہیں وہ امارت پسند آئی اور کہنے لگے کہ یہ تُو نے ایک اینٹ یہاں کیوں نہ رکھ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو انسٹ معمر نے ہمیں حمام بن منبع سے حدیث بیان کی کہا یہ حدیث ہمیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے کئی حدیث بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ وسلم کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک عمارت میں کئی گھر بنائے انہیں بہت اچھا بہت خوبصورت بنایا اور اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ کے سوا اس پوری عمارت کو اچھی طرح مکمل کر دیا لوگ اس کے گرد گھومنے لگے وہ عمارت انہیں بہت اچھی لگتی اور وہ کہتے آپ نے اس جگہ ایک اینٹ کیوں نہ لگا دی تاکہ تمہاری عمارت مکمل ہو جاتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی وہ اینٹ تھا جس کے لگ جانے کے بعد وہ عمارت مکمل ہو گئی صحیح مسلم حدیث نمبر 5960 ابو صالح سمان نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحسی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دوسرے پیغمبروں کے مثال جو کہ میرے سے پہلے ہو چکے ہیں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کی زبائش اور عرائش کی لیکن اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی پس لوگ اس کے گرد پھرنے لگے اور انہیں وہ عمارت پسند آئی اور وہ کہنے لگے کہ یہ تُو نے ایک اینٹ یہاں کیوں نہ رکھتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 5961 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور سابقہ انبیاء علیہ مسلم کے مثال پھر اسی سابقہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5962 افاہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں سلیم بن حیان نے حدیث بیان کی کہا ہمیں سعید بن مینہ نے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ مسلم کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا اور ایک اینڈ کی جگہ کے سوا اس سارے گھر کو پورا کر دیا اور اچھی طرح مکمل کر دیا لوگ اس میں داخل ہوتے اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے اور کہتے کاش اس اینڈ کی جگہ خالی نہ ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اینڈ کی جگہ کو پور کرنے والا میں ہوں میں آیا تو انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو مکمل کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 5963 ابن مہدی نے کہا ہمیں سلیم نے اسی سنت کے ساتھ اسے کے مانند حدیث بیان کی اور اسے پورا کیا کے بجائے اسے خوبصورت بنایا کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 5964 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک امت پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس امت سے پہلے اس کے نبی کو اٹھا لیتا ہے اور اسے امت سے آگے پہلے پہنچنے والا اس کا پیشروع بنا دیتا ہے اور جب وہ کسی امت کو حلا کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کے نبی کی زندگی میں عذا میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کی نظروں کے سامنے انہیں حلا کرتا ہے انہوں نے جو اس کو جھٹلایا تھا اور اس کے حکم کی نافرمانی کی تھی تو وہ انہیں حلا کر کے اس نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5965 ہمیں زاہیدہ نے حدیث سنائی کہا ہمیں عبد المطلب بن قمیر نے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے میں حوز پر تمہارا پیش شروع ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 5966 مصر اور شعبہ دونوں نے عبد الملک بن عمیر سے انہوں نے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنید روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5966 یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے ابو حازم سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت صحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابن سعج سعادی سے سنا کہہ رہے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں تم سے پہلے اپنے حوز پر پہنچنے والا ہوں جو اس حوز پر پینے کیلئے آ جائے گا پی لے گا اور جو پی لے گا وہ کبھی پیاسہ نہیں ہوگا میرے پاس بہت سے لوگ آئیں گے میں انہیں جانتا ہوں گا وہ مجھے جانتے ہوں گے پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ہائل کر دی جائے گی ابو حاظم نے کہا میں یہ حدیث سننے والوں کو سنا رہا تھا کہ نعمان بن ابی آیاش نے بھی یہ حدیث سنی تو کہنے لگے آپ نے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا ہے میں نے کہا جی ہاں انہوں یعنی نعمان بن ابی آیاش نے کہا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ اس حدیث میں مزید یہ بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرے لوگ ہیں تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تو میں کہوں گا دوری ہو ہلاکت ہو ان کے لئے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیل ہی کر دی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو انہتر ابو عسامہ نے ابو حازم سے انہوں نے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری سنت کے ساتھ ابو حازم نے نعمان بن ابی آیاش سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعقوب بن عبد الرحمن القاری کے حدیث کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ستر نافع بن عمر جمحی نے ابن ابی مولائکہ سے روایت کی کہا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوز لمبائی چڑائی میں ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے چاروں کناروں کے برابر اور اس کے چاروں کنارے برابر ہیں یعنی مربع ہیں اس کا پانی چاندی سے زیادہ چمکتا اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ معاتر ہے اس کے کوزے آسمان کی ستاروں جتنے ہیں جو شخص اس میں سے پی لے گا اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اکتر حضرت عصمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض میں موجود میں ہوں گا تاکہ دیکھوں کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ہیں میری امت میں سے ہیں تو کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تو کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا آپ کے بعد انہوں نے اپنی ایڑیوں پر واپس گھومنے میں ذرہ دے نہیں کی نافعہ نے کہا ابن عبی مولئی کا یہ دعا کرتے تھے اے اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائیں یا ہمیں کسی آزمائش میں ڈال کر اپنے دین سے ہٹا دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 5972 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تھے اور فرما رہے تھے میں حوث پر ہوں گا انتظار کر رہا ہوں گا کہ میرے پاس پینے کے لئے کون آتا ہے اللہ کے قسم مجھ تک پہنچنے سے پہلے کچھ لوگوں کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے گا تو میں کہوں گا میرے رب یہ میرے ہیں میری امت میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا یہ مسلسل اپنی ایڑیوں پر پلٹتے رہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5973 بکیر نے قاسب بن عباس حاشمی سے روایت کی انہوں نے حضرت عمیس علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا عبیداللہ بن رافے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عمیس علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں لوگوں سے سنتی تھی کہ وہ حوضہ کوثر کا ذکر کرتے تھے میں نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی پھر ان دنوں یعنی میری باری کے دنوں میں سے ایک دن ہوا اور خادمہ میری کنگی کر رہی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا اے لوگوں میں نے خادمہ سے کہا مجھ سے پیچھے ہٹ جاؤ وہ کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو پکارا یعنی مخاطف فرمایا ہے عورتوں کو نہیں میں نے کہا میں بھی لوگوں میں سے ہوں صرف مرد ہی لوگ نہیں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا میرے پاس تم میں سے کوئی اس طرح نہ آئے کہ اسے مجھ سے دور دھکیلا جا رہا ہو جس طرح بھٹکے ہوئے اونٹ کو ریور سے اور دور دھکیلا جاتا ہے میں پوچھوں گا یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئے کام نکالے تھے تو میں کہوں گا دوری ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چوہتر ہمیں افلاح بن سعید نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبداللہ بن رافعہ نے حدیث سنائی کہا حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کیا کرتی تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبہ پر یہ فرماتے ہوئے سنا اس وقت وہ کنگی کرا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو انہوں نے اپنی کنگی کرنے والی سے کہا میرا سر چھوڑ دو جس طرح بوکیر نے قاسم بن عباد سے حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پچھتر لعیس نے یزید بن ابی حبیب سے انہوں نے ابو الخیر سے انہوں نے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے شریف لے گئے اور اہل اہت پر اسی طرح نماز جنازہ پڑی جس طرح میت پر پڑیڈاتی ہے پھر آپ پلٹ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں حوز پر تمہارا پیش رو ہوں گا اور میں تم پر گواہی دینے والا ہوں گا اور میں اللہ کے قسم جیسے اب بھی اپنے حوز کو دیکھ رہا ہوں مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں یا فرمایا زمین کی چابیاں عطا کی گئیں اور اللہ کے قسم میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بات تم شرک کرو گے لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم ان خزانوں کے معاملے میں ایک دوسرے قزان مقابلہ کرو گے کہ ان میں سے کون زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اور زیادہ دولت مندی کا مظاہرہ کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نوزو چھہتر سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہت کے شہیدوں پر نماز پڑی پھر ممبہ پر چڑے جیسے کوئی رخصت کرتا ہے زندوں اور مردوں کو اور فرمایا میں تمہارا پیش خیمہ ہوں گا حوز پر اور اس حوز کی چڑائی اتنی ہے جیسے ایلہ سے جحفہ یہ دونوں مقام کے نام ہیں ایلہ مدینہ سے پندرہ منزل پر اور جحفہ سات منزل پر ہے مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ دنیا کے لالت میں پڑھ کر آپس میں لڑنے نہ لگو پھر تباہ ہو جاؤ جیسے تم سے پہلے لوگ تباہ ہوئے عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آخری بار میرا دیکھنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ستتر ہمیں ابو معاویہ نے عمر سے حدیث سنائی انہوں نے شقیق بن صلی اللہ علیہ وسلم اسدی سے انہوں نے حضرت عبداللہ سے روایت بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوز پر تمہارا پیش رو ہوں گا میں کچھ اقوام یعنی لوگوں کے بارے میں فرشتوں سے جھگڑوں گا پھر ان کے حوالے سے فرشتوں کو مجھ پر غلب آتا کر دیا جائے گا میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھ ہی ہیں میرے ساتھ ہی ہیں تم اسے کہا جائے گا بلا شبا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں یعنی بدعات نکال لی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نوزو اٹھتر جریر نے عمر سے اور میرے ساتھ ہی ہیں میرے ساتھ ہی ہیں کہ الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نوزو انا سے جریر اور شعبہ نے مغیرہ سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمش کی حدیث کے مانند روایت کی شعبہ کی مغیرہ سے روایت کی سند میں یہ الفاظ ہیں میں نے ابو وائل سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نوزو اٹھتی ابسر اور ابن فزیل دونوں نے حسین سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جس طرح اعمش اور مغیرہ کی روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نوزو اکاسی ابن ابی عدین شعبہ سے انہوں نے معبد بن خالد سے انہوں نے حضرت حارس بن بہب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض اتنا چوڑا ہے جتنا سنعہ اور مدینے کے درمیان کا فاصلہ ہے مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یعنی حضرت حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کیا آپ نے فرمایا برطن انہوں نے کہا نہیں تو مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس میں برطن ستاروں کی طرح نظر آئیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو بیاسی حرمی بن عمارہ نے کہا ہمیں شعبہ نے معبد من خالص حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت حارسہ بن وحب خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اور انہوں نے یعنی حرمی بن عمارہ نے حوض کا ذکر کیا اسی سابقہ حدیث کے مانند انہوں نے حضرت مستورد اور ان یعنی حضرت حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو تراثی ایوب نے نافح سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آگے یعنی جس منزل کی طرف تم جا رہے ہو حوض ہے اس کے دو کناروں کے درمیان جربا اور ازروح یعنی شام اور فلسطین کے دو مقام کے درمیان جتنا فاصلہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چوراسی زہر بن حرب محمد بن موسنہ اور عبید اللہ بن سعید نے کہا ہمیں یہیہ قطان نے عبید اللہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے نافح نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا تمہارے آگے حوض ہے اس کی وسط اتنی ہے جتنا جربا اور ازروح کے درمیان کا فاصلہ ہے اور ابن موسنہ کی روایت میں میرا حوض کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پچاسی عبداللہ بن نمیر اور محمد بن بشر نے کہا ہمیں عبید اللہ نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت کی اور مزید بیان کیا کہ عبداللہ نے کہا میں نے ان یعنی نافح سے پوچھا تو انہوں نے کہا شام کی دو بستیاں ہیں ان کے درمیان تین راتوں کی مسافت ہے ابن بشر کی روایت میں تین دن کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چھاسی موزہ بن عقبہ نے نافح سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبید اللہ کی حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ستاسی عمر بن محمد نے نافح سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے ایسا ہوتھ ہے جتنا جربا اور ازروح کے درمیان کی مسافت ہے اس میں آسمان کے ستاروں جتنے کوزے ہیں دوست تک پہنچے گا اس میں سے پیے گا وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اٹھاسی عبداللہ بن سامت نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوز کے برطن کیسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس حوز کے برطن آسمان کے چھوٹے اور بڑے یعنی تمام ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہے یاد رکھو جو اندھیری صاف متلے کی رات میں ہوتے ہیں وہ جنت کے برطن ہیں کہ جو ان سے شراب کوسر پی لے گا وہ اپنے ذمہ جنت میں جانے کے دورانی کے آخر تک کبھی پیاسے نہیں ہوگا اس میں جنت کی باران رحمت کے دو پر نالے آگر گرتے ہیں جو اس میں سے پی لے گا وہ کبھی پیاسے نہیں ہوگا اس کی چڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے جیسے امان سے ایلہ تک کا فاصلہ ہے اس کا پانی دول سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو نمازی حشام نے قطادہ سے انہوں نے سالم بن ابی جعات سے انہوں نے معدان بن ابی طلحہ یعمری سے انہوں نے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوث پر پینے کی جگہ سے اہل یمن یعنی انصار اصلاً یمن سے تھے کہ لوگوں کو ہٹاؤں گا میں اپنے حوث کے پانی پر اپنے لاتھی ماروں گا تو وہ ان پر بہنے لگے گا آپ سے اس حوث کی چڑائی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کھڑے ہونے کی اس جگہ سے امان تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوث کے مشروب کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا وہ دون سے زیادہ سفید اور شہر سے زیادہ میٹھا ہے جنت سے دو پرنالے اس میں تیزی سے شامل ہو کر اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں ان میں سے ایک پرنالہ سونے کا ہے اور ایک چاندی کا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو نوے شہیبان نے قطادہ سے ہشام کی سنت کے ساتھ اس کی حدیث کے ماند حدیث بیان کی مگر اس نے اس طرح کہا میں قیامت کے دن حوث کے پانی پینے کی جگہ پر ہوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اکانوے محمد بن بشار نے کہا ہمیں جہیہ بن حماد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے سالم بن عبیجات سے انہوں نے معدان سے انہوں نے حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ نو سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوث کی حدیث روایت کی میں نے یہیہ بن حماد سے کہا یہ حدیث آپ نے ابو عوانہ سے سنی ہے تو انہوں نے کہا اور شعبہ سے بھی سنی ہے میں نے کہا میری خاطر اس میں نکاح بھی ڈالیں یعنی آپ کے صحیحے میں جہاں لکھی ہوئی ہے اسے بھی پڑھ لیں انہوں نے میری خاطر اس میں نظر کی یعنی اسے پڑھا اور مجھے وہ حدیث بیان کی ان کی روایت میں کسی بھول چول کا بھی امکان نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو بان میں ربیع بن مسلم نے محمد بن سیاد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوث سے لوگوں کو اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح اجربی اونٹوں کو اپنے گھاٹ سے ہٹایا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو تران میں شعبہ نے محمد بن سیاد سے روایت کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے سنا وہ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چوران میں ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوث کے مقدار اتنی ہے جتنی ایلہ اور یمن کے سنا کے درمیان مسافت ہے اور اس کے برزنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پچانوے عبدالعزیز بن سحیب نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوث پر میرے ساتھیوں میں سے کچھ آدمی آئیں گے حتیٰ کہ جب میں انہیں دیکھوں گا اور ان کو میرے سامنے کیا جائے گا تو انہیں مجھ تر پہنچنے سے پہلے اٹھا لیا جائے میں زور دے کر کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں میرے ساتھی ہیں تم اسے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں نکال لیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چین میں مختار بن فلفل نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مفہوم روایت کی اور اس میں مزید یہ کہا اس کے برطن ستاروں کی تعداد میں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ستان میں معتمیر کے والد سلیمان نے کہا ہمیں قطادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو سے حدیث بیان کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوث کی دو طرفوں یعنی دونوں کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا سنعہ اور مدینے کے درمیان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اٹھان میں حشام اور ابو آوانہ دونوں نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی معنید روایت کی مگر ان دونوں نے شک سے کام لیتے ہوئے کہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطینے اور امان کے درمیان کی مصافت کے معنید فاصلہ ہے اور ابو آوانہ کے حدیث میں یہ الفاظ ہیں میرے حوث کے دونوں کناروں کے درمیان صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ننان میں سعید نے قطادہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں آسمان کی ستار و جتنی تعداد میں سونے چاندی کے کوزے دکھائی دیتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار